پرمیشور کے بیڑے نام کی مہمہ ہو پھر سے آنے والا پربویش مسیح کے مہویت پویتر اور میٹے نام سے سب کو جائی مسیح کی پرمیشور نے ایک اور اوسر ہمارے جیون میں دیا ہے کی اس صبح کے ٹائم پرمیشور کا وجن کے ساتھ توڑی ٹائم مانند کرنے کے لیے اسی دنوں میں پرمیشور ہم کو مدد کر رہا ہے کی نرگمن کی کداب چار ادیائے سے کچھ باتیں مانند کرنے کے لیے اس کا تیئیس پد تک ہم نے پیچھلے دنوں میں دیکھا ہے آج ہم اس کا چوبیس سے چوبیس پچیس چبیس سے تین بھاگ کو ہم توڑا دیکھیں گے یہ تین بھاگوں میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ موسیس لائف اس پیرڈ اور دووے موسیٰ کا جیون کو پرمیشور نے الگ کیا جیون دیا ہے انگر راستے میں اس کو بلائیا ہے وہ گھتے کے اوپر سوار کر کے مسرین کی اور جارہا ہے پرندو اس کے جی بیچ میں ایک گھڑنا ہوا ہے آئیے ہم اپد کو توڑا پڑے نرگمن کی کداب چار ادیائے اس کا چوبیس پچیس چبیس اور ایسا ہوا کی مارگ پر سمیم سرائے میں یہ ہوا نے موسیٰ سے بھیڑ کر کے اسے مار ڈالنا چاہا تب سپورا نے ایک تیج چکمک پتر لے کر اپنے بیٹے کی کلڈی کو کٹ ڈالا اور موسیٰ کے پاوم پر یہ کر کر دیا کی نچے تو لوہو بگھانے والا میرا پدھی ہے تب اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اسی سمیں کتنے کے کارن وہ بولی تو لوہو بگھانے والا پدھی ہے ادھر ہم دیکھ سکتا ہے کہ یہ اتنا ساپ تیدے سے نہیں دیکھ رہا ہے کیا ہے ایک مسٹیریس تین ہے یعنی ایک آہ آہ ایک الگ سے ایک بات ہم ادھر ہم دیکھ سکتا ہے کہ ایک گھٹنا ہم دیکھ سکتا ہے ادھر موسیٰ کے دوارہ پرمیش موسیٰ سے آمنے سامنے آکھر بات کر رہا ہے بہت ایک بہت سٹرونگ کٹن دیدی سے موسیٰ سے پرمیشور بات کر رہا ہے پرمیشور موسیٰ کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ اسی میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ موسیٰ نے اپنا بیٹے کا کتنہ نہیں کروایا ہے پرمیشور کا وجن میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ اسرائیلی لوگوں میں ایک بیٹا پائدہ ہو گیا تو اس کا آٹھوے دن میں اس کو کتنہ کروانا ہے یہ پرمیشور کا آگیا ہے ابراہم کے ٹائم سے ہم یہ دیکھ سکتا ہے ابراہم نے یہ ساب یہ کر کے آیا ہے اس لیے یہ کرنا بہت ضروری تھا پرمیشور کا آگیا تھا پرندو ادھر وہ آگیا کو گھر نہیں پایا ہم جانتا ہے کہ کیوں ہم نہیں گھر پایا ہے وہ سکتا ہے یہ سپورہ اس کا وائف نے یہ آکشن لیا ہے ایک دم وہ اس کو مارنے کے لیے کھڑا ہے جب اس کو سمجھ میں آیا میرا بیٹے کا کتنا میرا پتی نے بہت بھار بولا ہوگا اس کو کروانے کے لیے پرندو اس نے بنا کیا کیونکہ وہ ایک انی جھادی استری ہے اس کو اسی کے کوئی مطلب نہیں تھا پرندو جب پرمیشور نے یہ بات موسیٰ سے کر رہا تھا جب اس نے سپورہ نے ایسی ایک آکشن لینا ہے تو ہم سمجھ سکتا ہے کہ یہ سپورہ کا قارن تھا سپورہ نے اس کو منع کر دیا ہے یہ ہم جانتا ہے کہ ہمارا جیون میں ہمیشہ ہم وسواسی وسواسیوں کے ساتھ جھڑنا ہے یہ بہت انواری ہے آج کل ہم جانتا ہے کہ وسواسی وسواسی لوگوں کے ساتھ انی جھادی لوگوں کے ساتھ مل جننے کے قارن بہت سارا پرمیشور کی وجن کا مولی ہم دیکھ نہیں پاتا ہے اس کو ہم کر نہیں پاتا ہے اس لئے پرمیشور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ پرمیشور کے وجن کے عصاب سے چلے ہم پرمیشور کا وجن کے عصاب سے چلے گا تو ہم وسواس کے دوارہ ہم پرمیشور کا وجن میں اور پرمیشور کا بھائے میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہا ہے اسی کو ہم ہمارا پرائیوگیتہ میں لے کے آنا ہے پرائیوگی جیون میں ہم کو لے کے آنا ہے وہاں ہی جیون میں ہم کو لے کے آنا ہے نئی تو کچھ مدلب ہے نہیں پرمیشور کا کروہ ہمارے اوپر آ جائے گا ہمارے جیون میں کوئی کپٹ نہیں ہونا چاہیے پرمیشور ہمیشہ کپٹ اور پرمیشور کے ویرت میں کڑے ہونے والے کو پرمیشور گسا کرتا ہے پرمیشور دنیا میں تھا جب متیسو سمجھا سات کا پانچ میں اور چے کا بیالیس میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ پرمیشور نے بھی بہت گسا ہوا گیا تھا اس لیے ہر ایک ویسواسیوں کو بہت 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 کیرفول ہیں بہت سمجھ کر ہمارا جیون اسی باتوں کو ہم دور کرنا ہے پرمیشور کے وچن میں کیا لگا ہے وہ آئیسی کی آئیسی اس کو آگیا کا عرضہ کر کے اس کو پالن کر کے ہم کو ہمارا جیون آگے بیٹھانا ہے یہ پرمیشور ہم سے چالتا ہے پریے بھائیو بھگنو کبھی ہم اسی چیزوں میں ہم فیل ہو جاتا ہے پرمیشور ہم کو کیا کہنے کے لیے چالتا ہے وہ ہم نہیں کرے گا تو پرمیشور کا سیوہ کرنے کے لیے ہم لائک نہیں ہیں یہ موسیٰ کے یہ سکھا رہا ہے موسیٰ تم کو میں نے ابھی آگیا تو دیا ہے تم کو مصری میں جا کر لوگوں کو بچانا ہے پرندو ابھی تمہارا جیون میں کچھ گھڑ بڑی ہے تمہارے پریوار میں کچھ گھڑ بڑی ہے جب تک تم وہ گھڑ بڑی کو ٹھیک نہیں کرے گا تب تک تم کو آگے جانے نہیں دے دوں گا جو سپورا نے یہ کتنا کیا ہے اپنا بیٹے بیٹے کا اس سمئے اس نے اسی کا چھمٹی اس کی کے سامنے ڈالا ہے جو وہ مارنے والا دودھ موسیٰ کو چھوڑ کر چلے گیا ہے کتنا آگیا کاریدی نہیں کرے گا تو پرمیشور کا خروت پرمیشور کا کوب ہمارے اوپر آ جائے گا پریو بھائیوں بھگنوں اس لیے ہم پرمیشور کا وجن کے حساب سے ہم بنا پرمیشور کے ویرت کام نہ کرتے ہوئے پرمیشور ایک کپٹ جیون ہمارے جیون میں راہ رکھتے ہوئے ہم پرمیشور کی راستے میں ہم کو چلنا ہے جیدی ہم اسی میں ہم پراجد ہو جائے گا تو پریو بھائیوں بھگنوں ہمارے جیون میں بہت بڑا بہت بڑا کھٹنائی اور تکلیف اور پریشانی آنے کا چانس ہے آنے کا چانس ہے پرمیشور وہ چھوڑے گا نہیں اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے پرمیشور کا راستے میں ہم کو چلنا ہے پرمیشور کا وچن کے حساب سے ہم کو چلنا ہے پرمیشور کا بھائی بکتی میں ہم کو آگے بڑھنا ہے یہ پرمیشور ہم سے چاہتا ہے پریو بھائیوں بھگنوں نہیں ہے تو پرمیشور ہمارے اوپر پرمیشور کا دھند پرمیشور کا وہ دھند ہمارے اوپر آ جائے گا اس لیے سوچ سمجھ کر ہمارا جیون کو بتانا پرمیشور ہم سے چالتا ہے ہمارا خردیوں کا پرمیشور ابھی نیا نیم کی ویسواسیوں سے باہر کی روز سے کتنا نہیں چاہتا ہے پارندو ہمارا خردیے کی اندر کی کتنا چاہتا ہے ہمارا خردیے کی اندر کی گندگی کو ہم کو اٹھانا ہے پریو بھگنوں جب تک ہمارا خردیے کی اندر کی کتنا ہی نہیں ہوتا ہے جب تک ہم پرمیشور کی سیوہ میں آگے نہیں بڑھ پائے گا اس لیے پرمیشور کو مہمہ کروانا ہے پرمیشور کا کچھ کام کرنا ہے ہمارا خردیے کا کتنا بہت جیروری ہے بھائیوں بھگنوں ہم ایک بار ہم فرق کر دے کے ہمارا خردیے کے اندر کیا کیا ہے کیا کیا ہے کوئی گندگی کوئی کپٹ کچھ پرمیشور کے بھرتو میں ہمارا من میں کچھ ہے اسی کو ہم صاف کرے اسی کو ہم کٹ فیٹے جب پرمیشور ہمارے جیون میں کام کرے گا پرمیشور کی مہمہ کے لیے ہم جی پائے گا اس واجن کے دوارہ پرمیشور ہم کو سقاعدہ کرے پرمیشور کا مہمہ کے لیے ہمارا جیون کو دے پرمیشور کا آگیا کو پالنگ کرتے ہوئے ہمارا جیون آگے بڑھانے کے لیے پرمیشور ہم کو سقاعدہ کرے اس کے بیڑے نام کی مہمہ ہو